بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید نیٹ ورک یوٹیوب چینل دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر اسی ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو آئی ایسی سے ریلیٹڈ ہے ہمارے چینل پر آئی ایسی سے ریلیٹڈ اور سولر سسٹم سے ریلیٹڈ کافی ویڈیوز بڑی ہیں تو آج کی ہماری ویڈیو بھی آئی ایسی سے ریلیٹڈ ہے جو دوست انٹرسٹ رکھتے ہیں آئی ایسی سے ریلیٹڈ یا انٹرنیٹ کی سروس لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو ان کے لیے آج کی ہماری ویڈیو ہے آج ہمیں انبوکسنگ کریں گے ویس نیٹ ورک کمپنی کی ایک ڈوائس کی جس طرح لائٹ بیم ایم فائیو ہے یو بی انٹی کی سیم اسی طرح دکھنے میں ہے یہ ڈوائس تو اس کو انبوکس کریں گے اس کی سپیک کے بارے میں بات کریں گے پرائس کے بارے میں اور مزید آپ کو بتائیں گے کیا یہ ڈوائس آپ کو استعمال کرنی چاہیے یا نہیں تو ابھی دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسندہ ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیئے دوستو بینہ دیر کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ابھی دوست ہم انبوکسنگ کر لیتے ہیں اس ڈوائس کی تو یہاں پر مینشن ہے جی ویس نیٹورک 5 گیگرز کے اندر یہ ڈوائس آتی ہے اور 23 ڈی بی آئی اس کی ڈیش ہے 300 mbps اوٹڈور 23 ڈی بی آئی ڈیش ویرلیس یہاں پر اس کا موڈل نمبر مینشن ہے ویس ڈی 5230 تو یہاں پر مینشن ہے جی 300 mbps آئی تنگ اس کا اتنا لنک بنتا ہے یا یہ اتنا ڈیڈا ٹریول کروا سکتی ہے جب ہم اس کو یوز کریں گے تو پتا چلے کا اس کا ریزلٹ کیسا ہے فیلال تو یہاں پر اس کے اوپر کافی چیزیں مینشن ہیں تو ubnt کی ڈوائس ہے جی لائٹ بیم ایم 5 تو وہ ایک برینڈ ہونے کے باوجود بھی وہ 40 چینل ویرد کے اوپر 150 کا لنک بناتی ہے لیکن اتنا زیادہ ڈیڈا ٹریول اس کے اوپر بھی نہیں ہوتا تو یہاں پر اس کے اوپر تو کافی چیزیں مینشن ہیں خیر ابھی ہم اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو سب سے پہلے تو دوستو یہاں پر اس کے ساتھ کیوک سیٹ اپ گائیڈ جی ہے وہ دیا گیا ہے یہ اس کے ساتھ یہ چھوٹی سے ایک بک ہے یہاں پر مینشن ہے کہ آپ نے اس ٹوائس کی فٹنگ جی ہے وہ کیسے کرنی ہے ون نمبر سے لے کے سیون نمبر تک اس کے اوپر سٹیپ بسٹیپ جی ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس ٹوائس کی فٹنگ کرنی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اس کے ساتھ جو سیم لائٹ بیم کے ساتھ اس کے جو فٹنگ ہسمان آتا ہے وہ اس کے ساتھ دیا گیا ہے یہاں پر لیبل ہے جی اس کی ایجسٹمنٹ کو بہت سانی جاہو آپ ایجسٹ کر سکتے ہیں اس کا لیبل جاہو سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ یہاں پر سیم جس طرح لائٹ بیم کے اندر دیا گیا ہے یہ والا کلیم تو اس ٹوائس کو آپ کسی بھی پول یا پائپ کے اوپر لگائیں تو اس کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے فکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اور ایک اس کے ساتھ پٹنگ کا ایک پارٹ دیا گیا ہے تو یہاں پر اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کر دیا ہے انہوں نے کہ یہ میٹل کے اندر بنا دیا ہے لائٹ بیم کے بیک سیڈ پہ وہ پلاسٹک آئی تھا لیکن بعض دفعہ ہمیں ایشیوز آتے ہیں کہ وہ کہلیں کہ زیادہ دوبو غیرہ پڑھنے کی وجہ چاہتے ہیں وہ خستہ ہو جاتا ہے یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے وہ یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے اس کے ساتھ یہاں پر میٹل جیا وہ یوز کیا ہے یہاں سے اس کو کلیم کو یہاں سے اس کلیم کو گزار کے پھر پول کے ساتھ لگائیں گے تو یہ یہاں پر اس کے ساتھ اس طرح سے فکس ہو جائے گا تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ ملتے ہیں یہ والا پی اوئی اڈاپٹر یہ اس کی شیئر یہ کافی چینج ہے جو لائٹ بیم کے ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ الگ سے ایکسٹینڈرن جو کیبل ملتی ہے وہ پلگ ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ سوچ جا وہ اس کے ساتھ انسٹ کیا ہے تو یہاں پر ہے جی پی اوئی والی پورٹ اور اس کے علاوہ لینڈ والی پورٹ یہاں سے ڈوائیس کو پاور دیں گے اور یہاں سے ہم ڈیٹا ان کریں گے تو یہ ہے جی اس کے ساتھ چوبیس ورلڈ کا پی اوئی اڈاپٹر ہے یہ والا تو اس کے بعد ہے جی یہ والا انر فیڈ مین جو ڈوائیس ہے جی یہ انر فیڈ ہے اور اس کو جب ہم یوز کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس کا رزلٹ کیسا ہے اور اس کے علاوہ مزید دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس کے ساتھ جو اس کی 23 ڈی بی اے ڈیش ملتی ہے یہ ہے جی تو یہ لائٹ بیم کی جو ڈیش ہے اس کی بنص پر یہ والی بلکل بہت خستا ہے ہلکی ہے جو لائٹ بیم کی ڈیش ہے وہ وزنوں کے معاملے میں جو ہے وہ وزنی ہے لیکن یہ جب ہم نے اس کو اٹھایا تو تب ہی بتا چلتا ہے کہ یہ والی جو ہے تھوڑی سی کہلے کہ لاکس میٹریل نہیں جیسے ہوتا اس طرح کی مجھے لگ رہی ہے تو یہ اتنی مضبوط نہیں ہے یہ والی وزن کے لحاظ سے دوستو میری نظر میں اس ڈیوائیس کی کوالٹی جو ہے وہ لائٹ بیم سے قدر کم ہے باقی لوگوں کی نظر میں می بھی زیادہ ہو لیکن میری نظر میں یہ ڈیوائیس کی کوالٹی جو ہے لائٹ بیم سے قدر کم ہے اور اگر اس ڈیوائیس کو آپ یو بی اینٹی کی ڈیوائیس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یو بی اینٹی کا جو ائر میکس ہے اس کو ہٹانا پڑے گا یا اس کو ڈیسیبر رکھنا پڑے گا پھر ہم اس ڈیوائیس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں گے اور اس کے علاوہ اس کا جو میٹریل ہم نے چیک کیا تھا تو اس میں بھی خاصی جو ہے وہ کہلے کے پائداری نہیں ہے جس طرح لائٹ بیم کی ہے اور اس کے علاوہ جو یو بی اینٹی ہے ایک برانڈ ہے تو اس کے حساب سے ہی اس ڈیوائیس کی جو کوالٹی ہے وہ قدر کم ہے تو آج میں نے اس ڈیوائیس کو چیک کیا ہے اور اس کا ریزلٹ بغیرہ بھی چیک کیا ہے لیکن مجھے یہ پسند نہیں آئی تو فیلال تو میں اس ڈیوائیس کو واپس کرنے جا رہا ہوں اور جو یو بی اینٹی نے مجھے ریزلٹ دیا ہے وہ اس ڈیوائیس کا مجھے ریزلٹ نہیں ملا تو آج کی یہ میں نے ویڈیو بنائی تھی اس ویس نیٹور کمپنی کی جو ڈیوائیس تھی اور اس کے علاوہ اس ڈیوائیس کی پرائیس کے بارے میں بتاتا چلوں سیم ہی ہے جتنی لائٹ بیم کی پرائیس ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہے لیکن اگر کوالٹی کی بات کی جائے تو مجھے اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں لگی دوستو ایک اور بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں یہ جو ڈیوائیس ہے ویس نیٹور کمپنی کی یا اس کے علاوہ لائٹ بیم ایم فائیس یہ ڈیوائیس پوائنٹ و پوائنٹ ورگ کرتی ہیں یہ آئی ایس پی کا جو کام کرتے ہیں دوستو وہ تو جانتے ہوں گے لیکن یہ بات ان کے لیے ہے جو ان کے بارے میں نہیں جانتے فائیو گاگرد فرکوینسی وہ ہے کہ جو ڈریکٹ موبائل کے اوپر شوئے نہیں ہوتی نہ ہی کنیکٹ ہوتی ہے کچھ جو لیٹس موبائل آ چکے ہیں مارکٹ کے اندر ان کے اندر فائیو گاگرد موجود ہے لیکن جو موسٹلی جو موبائل ہیں وہ 2.4 کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے گھر کے اندر 2.4 کے سپلی وائی فائی روٹر لگے ہوتے ہیں وہی سگنل ہمارے موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو ان ڈوائیس کے سگنل ہمارے موبائل کو کنیکٹ نہیں ہوں گے یہ ڈوائیس پوائنٹ و پوائنٹ ورگ کرتی ہیں میکسمن کوئی تین کلومیٹر یا چار کلومیٹر کے ڈسٹرنس پہ آپ میکسمن کوئی پچاس سے ساٹھ فٹ کی ہائیڈ پہ ان دو ڈوائیس کو لگائیں ایک اکسس پوائنٹ پہ اور دوسری اسٹیشن موڈ پہ تو یہ پوائنٹ و پوائنٹ ورگ کریں گی آگے پھر جو کلائنٹ اینڈ اسٹیشن سائیڈ پہ ہم اس کو کس طرح سے ورگ کروائیں گے کہ یہ اوپر لگی ہوگی چھت کے اوپر نیچے پھر ہمیں کوئی بھی 2.4 کا روٹر لگا کے وائیلس وائی فائی روٹر تو پھر اس کے ساتھ ہم اپنی ڈوائیس اپنے موبائل وغیرہ کنیکٹ کروائیں گے تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لانگ ڈسٹنس کے لیے ڈیٹا ٹریول کروانے کے لیے یوز ہوتی ہیں اور یہ میکسمن کوئی تقریباً کوئی 3 سے 4 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ایزیلی ورگ کرتی ہیں لیکن بعض کے پاس نہیں کرتی ہائیٹ پہ ڈپنٹ کرتا ہے کہ لائن اوپ سائیڈ کلیر ہو ہائیٹ اچھی ہو تو پھر یہ بہترین آپ کا ڈیٹا جاؤ 3 سے 4 کلومیٹر تک جاؤ ٹریول کر آ سکتی ہیں لیکن میکسمن کوئی 5 سے 10 ایم بی کا اگر ڈسٹنس زیادہ ہے تو میکسمن کوئی 10 ایم بی کا اور اگر ڈسٹنس کم ہے تو پھر 20 تک بھی جل جاتا ہے تو یہ ڈوائیز جائے فائیو گاگرز کے لیے ڈریکٹ موبائل کو سپورٹ نہیں کرتی صرف پوائنٹ او پوائنٹ ورگ کرتی ہیں تو آج کی ویڈیو کو دوستو کرتے ہیں ہم یہی پر ختم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ